ان دونوں میں سے جو بندہ اس کمپیڈیشن کو وین کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کو انام بھی ملے گا اور وہ انام ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو وقار احمد اوفیشل ویلوگنگ چینل ہمارے ویلوگ بھی آپ ساتھ ساتھ انجوائے کرتے رہتے ہیں جس میں آج سب سے اہم ویلوگ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو سینئر کاریگر ہیں پینٹ کے حوالے سے ہمارے شگرد ہیں جنہوں نے پینٹ کا اور بفنگ کا کام ہم سے مکمل طور پر سیکھ لیا ہے آج ان کا کمپیڈیشن ہے جس میں علی صاحب ہے ہمارے ساتھ علی کے ساتھ جو جونئر ہے نام ہے زبیر دو بندے یہ ہیں اور ساتھ میں ایک ہمارے ساتھ ہے احمد بھائی احمد بھائی کے ساتھ جو جونئر ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے اس کا نام ہے عبد الرحیم یہ دو بندے ہیں ان دونوں کو ایک ایک بائیک پینٹ اور بفنگ کے لیے دے دی گئی ہے جس میں انہوں نے ایک بائیک کا مکمل طور پر پینٹ کا کام بھی کرنا ہے اور بفنگ کا کام بھی کرنا ہے اسی طرح احمد کو بھی ایک بائیک مکمل طور پر دے دی گئی ہے جس میں اس نے بھی ایک بائیک کا مکمل طور پر پینٹ کا کام بھی کرنا ہے اور بفنگ کا کام بھی کرنا ہے ہم نے ان دونوں کی کوالٹی بھی چیک کرنی ہے اور سپیڈ بھی چیک کرنی ہے دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا بندہ پہلے بائیک کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اپنا جو کام ہے اچھے طریقے سے مکمل کرتا ہے کوالٹی کے لحاظ سے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں کام کی کوالٹی ڈان ہو جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا جس بندے کے کام کی کوالٹی ڈان ہوگی چاہے وہ کام پہلے کر لے لیکن وہ ہار جائے گا اس مقابلے کے میں جس بندے کا کام اچھا ہوگا چاہے وہ لیٹ کرے وہ بندہ جیس جائے گا کوالٹی پہ اس کا مطلب ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے ابھی ہم آپ کو دونوں کا کام بھی چیک رواتے ہیں کہ صبح سے ان کا کمپیٹیشن شروع ہے دونوں نے ایک ہی ساتھ کام کو شروع کیا تھا ابھی ہم نے دیکھ لینا ہے کہ انہوں نے کتنا کتنا کام کمپلیٹ کیا ہے انجی علی بھائی آپ کا کتنا کام ہوئے ابھی تک کمپلیٹ کیا 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 ہے آپ نے یہ پینٹ کا سارا رگڑائی کی ہے ابھی آپ کا جونئر پینٹ کا کر رہا ہے پینٹ کے پارٹس کی سب سے پہلے بیس بنانی ہوتی ہے انہوں نے پارٹس کا جو پینٹ ڈیمیج ہے اس کو ریموو کر لیا ہے بیس بنا رہے ہیں رگڑائی کر کے ٹھیک ہے 320 نمبر کی ایمری پیپر کی مل سے یہ جو سارا پارٹس آپ کو نظر آرہا ہے یہ CG 125 کا ہے 125 کا چھے سی ہے اس کے بعد 125 کا سلنسر ہے میکنٹ کور ہے کلچ کور ہے چمٹے باقی سارا مکمل پارٹس ہے اور یہ جو پارٹس ہے یہ بفنگ کا ہے جس میں فرنٹ ہاب فرنٹ لیدر پلیٹ ریئر ہاب ریئر لیدر پلیٹ اس کے بعد شاک بارٹنز یہ سارا سمان بفنگ کا ہے یہ کام جو ہے علی کے ذمہ ہے علی نے آج شام تک یہ سارا کام جو ہے 100% کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد احمد سے پوچھتے ہیں احمد بھائی آپ کا کتنا کام ہے ابھی تک یہ ہوگی ہے سمان 70 کا کچھ رہتا ہے آپ کے پاس کون سی بھائی کا انہوں نے کچھ بفنگ کا کام ابھی تک کمپلیٹ کیا ہے انجن کیس ہیں اور اس کا جو جونئر ہے عبد الرحیم ہے عبد الرحیم پارٹس کی بیس بنا رہا ہے اسی طرح سے جس طرح زبیر بنا رہا ہے اسی طرح عبد الرحیم بنا رہا ہے پارٹس کی بیس ابھی تک جو کام ہے دونوں کا تقریبا تقریبا برابری ہے لیکن کمپیڈیشن بہت اچھے طریقے سے جاری ہے ان دونوں میں سے جو بندہ اس کمپیڈیشن کو ون کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کو انعام بھی ملے گا اور وہ انعام ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو اس کام کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے بفنگ کیسے ہوگی پینٹ کیسے ہوگی آپ کو انفرمیشن بھی ملے گی اور انشاءاللہ ہم آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے ابھی بفنگ کے لیے کون کون سی ڈسک سب سے پہلے آپ نے یوز کیا یہ آپ ذرا ہب اٹھائیں یہ جی وان ٹو فائف کی ریئر ہب ہے تھوڑی بہت اس کا کام ہو چکا ہے تھوڑا بہت ابھی باقی ہے تو بفنگ کے لیے اس پر سب سے پہلے آپ نے کیا لگایا یہ بریک وائر والا برش ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بریک وائر والا برش لگایا اب اس کے بعد یہ ریڈ ڈسک چھوٹے والی ٹھیک ہے ریڈ ڈسک لگے گی پھر اس کے بعد کپڑے والا بف برش کپڑے والا بف برش رہے گا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو پروسس بھی دکھائیں گے آپ نے کیا یوز کیا جی اس پر یہ والی آپ دکھائیں اس پر کیا کیا آپ نے اب تک پہلے کنم ایس لال ڈسک بڑی ماری ہے ریڈ ڈسک لگائی ہے بڑی کون سی والی ذرا دکھائیں یہ والی ڈسک لگائی ہے آپ نے سب سے پہلے اس پر اور بریک وائر والا برش سیم ویسا ہی اس نے بھی یوز کیا ہے اندر والی سائیڈ بھی اور اس کے بعد اب اس کے بعد اب یہ کچھ سمان تھا تھا چھوٹے ڈسک ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے کیا یوز کرنا ہے کپڑے والا بف برش وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سارا پروسس دکھائیں گے انشاءاللہ بفنگ کے بعد ان کے اوپر لیکر بھی لگایا جائے گا اس نے اپنے پارٹس جو اس نے تیار کرنے ہیں لیکر خود لگانا ہے اس نے جو کام کرنا ہے اپنا سارا کام خود کرنا ہے یعنی پینٹ کا بھی خود کرنا ہے اور بفنگ کا بھی خود کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بفنگ کا کام جاری ہے ان میں سے جس بندے نے پہلے اپنا کام کمپلیٹ کر لینا ہے بفنگ کا اسی بندے نے سب سے پہلے لیکر لگانا ہے جو بندہ ادھر سے رگڑائیوں کا جو کام ہے یہ کمپلیٹ کر لے گا اسی بندے نے سب سے پہلے پینٹ کا کام کرنا ہے اگر جو اس بندے نے کر لیا یعنی کہ علی نے کر لیا تو علی نے پینٹ کا کام شروع کرنا ہے جب تک علی کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا اس بندے کو پینٹ کا کام نہیں کرنے بھی آ جائے گا جیسے ہی علی کا کام کمپلیٹ ہوگا پھر اس بندے نے کرنا ہے یعنی کہ اگر یہ بندہ رگڑائی پہلے کر لیتا ہے تو پھر یہی بندہ پہلے پینٹ کرے گا اگر جو یہ بندہ پہلے رگڑائی کر لیتا ہے تو یہی بندہ پہلے پینٹ کرے گا تو اس میں سمپل سی بات تھی جس بندے نے ورک شاہب میں پہلے آنا تھا زہری سی بات ہے اسی بندے نے پہلے اپنا کام کمپلیٹ کرنا تھا کل رات ان کو بتا دیا گیا تھا سارا شیڈیول ان کو سمجھا دیا تھا تو اب جیسے ہی کام ہوگا جیسے جیسے ہوگا وہ آپ کے ساتھ بھی ساری کی ساری ڈیٹیلز شیئر ہوتی رہے گی ماشاءاللہ دونوں ہی لڑکے جو ہیں کاریکر ہیں ان کی کام میں کوئی کمپلین نہیں ہے اگر کمپلیٹیشن کے معاملے میں یہ جلدی کریں گے تو ان کا جو ہے ٹائم زیادہ ویسٹ ہوگا اور ان کو دوبارہ سے اس کام کو ٹھیک کرنا ہوگا سبیر بھائی تھکے تو نہیں ہو نہیں تھکے تھکے تو بتا دیں یہاں پہ چار پہی ڈال دیں گے آپ کے لیے چکر پہ کھتے نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا انجی رہیم بھائی تھکے تو نہیں ہو نہیں تھکے تھک جاؤ تو بتا دیں یہاں پہ بیٹھ وغیرہ بچھا دیں گے آپ کے لیے بوتل شوٹر بھی منگا دیں گے کھانا وغیرہ بھی منگا لیں گے ٹھیک ہے آپ کے لیے کہ تھک جائے تو کتنا کام رہ گے آپ کا ابھی رہتا ہے کچھ سمان ابھی رہتا ہے کتنا رہتا ہے کپڑے والے باپ بچھ لیں گے ہاں جی انجی میں پہ کتنا کام رہ گے آپ کا جتنا ہے کیا لینا جیت کے یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں اگر جو ان نشان کو ہم کور نہیں کریں گے ایسے ہی پینٹ کر دیں گے تو پتا کیا ہوگا کہ پینٹ ہونے کے بعد بھی یہ نشان آپ کو نظر آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی رکڑائی دوبارہ سے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ریڈ ڈسک لگانی ہے یا پوٹین لگانی ہے سر اس کو دوبارہ سے کریں صحیح نہیں ہو یہ ٹھیک ہے اس کو آب واش کر کے اس کے علاوہ باقی جو بھی اسمان آپ نے رکھنا ہے نا کیلئے کر کے مجھے ایک بار چیک کروانا دی یہ ہے سیونٹی دو ہزار چولہ مارڈل کی فرانٹ آف یہ شائننگ باف ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم نے ریڈ ڈسک لگائی ہے ریڈ ڈسک لگانے کے بعد پندرہ سو نمبر کے ایمری پیپر کی مجھ سے اس کو رگڑائی کریے اس کی رگڑائی کی ہے رگڑائی کرنے کے والا یہ بالکل ملائم ہو گیا ہے اب اس کے اوپر کپڑے والا باف برچ لے گا اس کی جو شائننگ ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ میررر باف ہو جائے گی شیشہ باف جیسے کہتے ہیں یہ بالکل اوکی ہو جائے گی اس کی رگڑائی ہو چکی ہے مکمہ طور پر اب اس کے اوپر ہلکے ہلکے سکریٹ ابھی بھی باقی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کے اوپر آپ نے ہلکے ہلکا 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 ایمری پیپر اور لگانا ہے علی بھائی نے جو ہے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد احمد بھائی ابھی جو ہے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو علی بھائی ابھی اپنی بپنگ کے کام جیسے شروع کر رہے ہیں پلی سے احمد سے جسنا چاہ رہے ہیں احمد بھائی آپ اپی چلیسے جیسے کام ختم کرو تو یہ لیا ہے ہندی پلیٹ ہے یہ اب شائننگ باف ہو جائے گی آپ کو کالٹی چکل سکتے ہیں بھائی جان دونے چو کہنے جتنا چکل ہے ایک بندہ جتے گا یہ بندہ چکل گیا موڑ بھائی جان دو میرے لے نام ہوئے کام خم چکل ہے چکل ہے اچھا تکل genau اچھا چکل ہے چکل ہے چکل گا چکل گانے ہمت کیسے ہوئی تاری مو کھول لیکن یہ آپ چاک کریں احمد صاحب کی سویٹ بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ہیلا پر اس کی بھی سویٹ بڑھ گئی ہے جو ہے ہم نیچے آگئے اور ورکشاپ میں آپ دیکھیں ریشت بھائی جو ہے گیس کٹ کارڈر بوکنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ صرف دونوں لڑکوں نے بھرپور ایفٹ کی ہے اور جس کا ریزلٹ یہ ہے کہ کام کی کوالٹی بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے اور ابھی تک چیک کرواتے ہیں کہ دونوں لڑکوں نے کتنا کام کر لیا اس وقت جو ٹائم ہے تقریباً ہو چکے ہیں کوئی ساڑھے چار کے آراؤن اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اور کام جو ہے ہم نے انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کون سے لڑکے نے کتنا کام کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بفنگ کا کام ہے سارا ٹھیک ہے یہ علی نے کام کیلئے کیا ہے جس میں تھوڑا سا کام اس کا بفنگ کا رہتا ہے وہ کر رہا ہے اس کے بعد یہ کام جو ہے احمد نے کلئے کیا ہے بفنگ کا ٹھیک ہے اس کا بھی تھوڑا سا کام رہ گیا بفنگ کا وہ بھی ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ جو پینٹ کے کام کی رگڑائی ہے اس میں صرف صرف چین کور رہ گیا ہے باقی جو کام ہے وہ سارے کا سارا ہو گیا ہے وہ یہ پڑھا سمان سارا ٹھیک ہے یہ سیونٹی سیسی بائک کا سمان ہے چیسی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والا جو پینٹ ہے وہ سارے کا سارا ریموو کر کے ہی ہم نیا پینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سارا سمان ہے جو پینٹ کا یہ آل موسٹ کمپلیڈ ہے اس کے بعد سیم ایسے ہی وان ٹو فائف کا بھی یہ سارا جو پینٹ کی رگڑائییں ہیں وہ آل موسٹ ساری کی ساری کمپلیڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کام اس کا رہ گیا ہے اور تھوڑا سا کام اس کا رہ گیا ہے بھئی پینٹ دا کام کس دا کمپلیڈ ہویا ہے پہلے جلدی جلدی لیکن وہ کام کر رہا ہے بھئی ساری کلیر ہے نہیں ہے نا بھی کلیر تیرا سارا کلیر ہے زبیر سارا کلیر ہے چلو کوئی کال نہیں دو نا دھنا ڈاٹس کارلانگی دن ہو گیا دو نا دھا کمپلیڈ ہے دو نا دھاٹس ہو جائے گا منٹ مارو اپنے فیٹ کا کام شروع کر لیا یا آپ تک کر سکتے ہیں ڈگڑائی پہلے کس کی ختم ہوئی تھی پینٹ کی آپ کیوں ہوئی تھی علی کی نہیں ہوئی ابھی ڈالی بھائی آپ نے پینٹ کا کام نہیں شروع کیا آپ کا رہتا ہے ابھی اچھا یعنی اس کی پہلے دگڑائی کمپلیٹ ہو گئی تھی پھر آپ نے کرنا کام شروع اچھا پہلے اس نے کرنا پھر آپ نے کرنا بھائی کا بلیک پینٹ کا کام ختم ہو چکا ہے احمد بھائی چیک رہا نا سارا تو یہ صرف بلیک پینٹ کا کام ختم ہوا ہے اس کے بعد اب جو ہے احمد بھائی سیرور ہے پینٹ کا کام شروع سیرور کرو گی اب شروع اب شروع شروع ہوگا ایک دن پورا لگا ان دونوں لڑکوں کو بفنگ کا کام کمپلیٹ کرنے میں ابھی ہم آئے چھت پہ ان کا کام چیک کرنے کے لیے یہ نیکس دے ہے نیکس دے میں اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ انہوں نے کون سا کام اب تک کمپلیٹ کیا ہے اثر کی اعلان ہو چکی ہے نیکس دے کی بھی مطلب کہ ساڑھے چار پانچ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی میں چیک کرتا ہوں کہ انہوں نے کون سا کام کس طرح سے کمپلیٹ کیا ہے جی احمد صاحب کیا ہو گیا کام آپ اب تک سیلور کا اور بلیک کا مکمل ہو گیا میٹ بلیک سیلور اور بلیک کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ذرا چیک کروائیں ذرا اچھا زبردست ماشاءاللہ وان ٹو فائف کا بھی علی نے سلور گلیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے وان ٹو فائف کا بھی ہو گیا ہے سیونٹی کا بھی سلور کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بفنگ کا بھی ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بلیک کلر کا جو سیونٹی کا کام ہے وہ سارے کا سارا ہو گیا ہے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے احمد نے ابھی علی کے پاس چلتے ہیں اس کا تو کام تقریباً ہو گیا ہے کمپلیٹ علی کا دیکھتے ہیں کتنا کام رہ گیا ہے اس کو بند کر دو ایک بائک کا کام اور دوسری کا آدھا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ادھر ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں بفنگ کا کام یہ ہے جی وان ٹو فائف کا بفنگ کا جو علی نے کمپلیٹ کرنا تھا یہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہے یہ سیونٹی کا ہیڈ ہے بفنگ کا یہ بھی کمپلیٹ ہے یہ وان ٹو فائف کے شوق باٹم ہے وان ٹو فائف کی اینک ہے لیدر پلیٹ فرنٹ بیک دونوں فرنٹ ہبنی بیک ہب ہے یہ سیونٹی کا سمان ہے بفنگ یہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے سارا ٹھیک ہے اس کے بعد وان ٹو فائف کا جو کام ہے وہ ابھی تک سارے کا سارا ایسے ہی پینڈنگ ہے بلیک کلر کا سپیشلی سلور ہو چکا ہے ابھی تک علی جو کام کر رہا ہے وہ بفنگ کا ہی کام کر رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اس کی ہب تھی فرنٹ والی یہ ویلڈنگ ہونے والی تھی اس وجہ سے جو کام ہے تھوڑا سا لیٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ہب ہو گئی ہے وارنش بچی ہے وارنش ختم ہے چلو چاک مٹی لگاؤ اس پر اس پر چاک مٹی لگاؤ کے صاف کر کے اس کے اوپر لیکر لگاؤ ششہ لیکر ہاں جی ایک ہی لینہ آیا ہوتے کیا لینے آیا ہے یہ فس گاسی ہے خوبصوص و پھر کیوں اچھے لگ رہے ہیں کیوں اچھے لگ رہے ہیں بھائی ہاں کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہے تو تو کام کیوں نہیں کرتا بھائی سپیر پارٹس کا کاری کرو سپیر پارٹس کے ٹھیک ہے وان ٹو فائف کی راکر پین کی واشل کتنی ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں آؤٹ کلاس گھڑ کاری کر رہے بھائی وان ٹو فائف کی راکر پین ایک ہون دیئے کنی ہون دیئے سیونٹی میں کتنے فیلٹر ڈالتے ہیں ایک کون سا کون سا ایک ڈالتے ہیں ہاں صحیح ہے چلو پھر بھی ٹھیک ہے ایک فیلٹر ڈالتا ہے ائر فیلٹر اچھا سیونٹی میں کتنے ٹیر ڈالتے ہیں دو کون کون سے نمبر نمبر تو پھر تجھے ابھی تک نہیں پتا چلو آپ نیچے جاؤ فٹا فٹ نیچے جاؤ جاؤ منٹ مار کلی صاحب اکی رہ گیا جلدی کر یار احمد تلہ گیا نمبر جلدی کر جلدی کر جلدی نکال لو بھائی کر رہا میں دیان سے ذرا یہ وان ٹو فائف کا ہے اور یہ سیونٹی کا یہ علی نے کیا اور یہ احمد نے کیا دونوں کی کوالٹی زبردست ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سلور کام بہت ہی زبردست ہے بھائی نکال لے یار کپڑا پکڑ اور نکال جلدی جلدی سمان سارا لے جاؤ بھائی دھیان سے لے کے جانا گرنا جائیے سمان ہاں جی ٹھیک ہے زبردست یہاں سے بھائی دھیان سے احمد بھائی کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور علی بھائی جو ہیں ابھی پینڈ کا کام کر رہے ہیں سویڈ ٹیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اچھی ہے علی بھائی کی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ دونوں کا سمان بلکل ریڈی ہو چکا ہے دونوں نے بہت ہی زیادہ محنت سے کام کیا ہے یہ ہے وان ٹو فائف کا سمان جو علی نے کام کیا تھا اس نے کام کیا تھا علی نے اور یہ ہے سیونٹی کا کام احمد نے کیا تھا اس نے کام کیا تھا اب احمد نے علی کا سمان مجھے چیک کروانا ہے کہ ان میں کون کون 붙ے پارٹس جوagemہاللہ کعا ہیں جو پینڈ والے جو صحیح پینڈع نہیں ہوئے اور علی نے احمد کا کام چیئے کرانا ہے کہ سیونٹی سسی judiciary کا جو کام ٹھیک ہے اس حساب سے جتنے بھی پارٹس خراب ہیں کرنگیں یا جو کم آمیجوں ہوں گے پانچ نمبر ایک پارٹس کے ملیں گے جس بندے کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ بندہ ہار جائے گا بندے کے نمبر کم ہوں گے وہ بندہ جیت جائے گا ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں وان ٹو فائیو کا پہلے اسمان آپ مجھے وان ٹو فائیو کا اسمان چیک کرویں کیا کیا چیز اس کی خراب جب دلیں یہ دیکھیں جی یہاں سے اس کا تھوڑا سا جو پینٹ ہے نا میسنگ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی گلتی ہے کیونکہ قوالٹی پہ کمپرومایز نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک اس کا ایک پانچ پانچ نمبر ہے جی علی کے اس کے علاوہ چیک کر رہا ہوں یہ آئے جی یہ بھی ہمیں دوبارہ سے پینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں سے اس کا جو پینٹ ہے وہ بھی ڈیمیج ہے اور یہاں سے پینٹ ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر ہے اے ٹھیک ہے باقی چیک کرو جلدی کرو جلدی یہ پتی بھی ٹھیک نہیں ہوئی اس کی بیس صحیح نہیں بنائی گئی اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے پانچ نمبر یہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قوالٹی پہ کمپرومایز نہیں یہاں پہ بھی اس کی جو بیس ہے وہ صحیح نہیں بنی ٹھیک ہے اور یہ ویلڈنگ ہونے والی تھی اس نے ویلڈنگ بھی نہیں گروائی پانچ نمبر اس کے ہیں اس کی بھی جو بیس ہے اس نے صحیح نہیں بنائی یعنی پہلے والا جو پینٹ تھا وہ صحیح طریقے سے اس نے ریموو نہیں کیا کہیں کہیں پہ تھوڑا تھوڑا پینٹ لگا ہے اس لئے پانچ نمبر اور ہیں اس کے باقی اوکی ہے بفنگ کا چیک کرو بفنگ کا جو کام ہے اس کا وہ بالکل ٹھیک ہے پینٹ کا کچھ کام اس کا خراب تھا ہاں جی باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے اس کام کے اور ایک سب سے مین چیز جو ہے علی نے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لیا پانچ نمبر اس کے بھی ہوں گے کیونکہ کمپیڈیشن ہے جس نے پہلے کرنا ہے وہ بھی بیچ میں کاؤنٹ ہوگا اور کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے علی کا جو کام تھا علی نے ٹائم بھی تھوڑا زیادہ لیا اس وجہ سے پانچ نمبر اس کے ہوں گے ٹھیک ہے جو علی کے ٹوٹل نمبر ہوں گے وہ دس اور دس بیس اور دس تیس نمبر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم احمد کا کام چیک کرتے ہیں اور وہ کام ہمیں علی چیک کروائے یہ جو اس کا شاک بارٹم ہے نا علی کا یہ بھی آپ کو میں بتانا بھول گیا یہ بھی سارا اس کا خراب یہ بھی دوبارہ سے کرنا پڑے گا شاک بارٹم کے بھی اس کو پانچ نمبر ہی ملیں گے تیس پہلے ہیں پانچ یہ پینتیس ہو گئے اس کے بعد جو احمد نے کارویٹر بھی اس کا کلین کیا ہے جینین طریقے سے اور علی نے نہیں گیا پانچ نمبر اس کے بھی ہوں گے ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر ہو گئے علی کے چالیس اب احمد کی باری ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو انجن کے کیس ہے نا یہ صحیح طریقے سے باف نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتے تھے ایک کیس کے پانچ نمبر ہوں گے دو کیس ہیں تو دو کے دس نمبر ہوں گے بارٹم کے جو ہے نا دو یہ پنتالیس نمبر علی کے بن گئے ہیں ٹوٹل کیونکہ بارٹم دو تھے دونوں بارٹم خراب تھے تو پانچ نمبر اور بارٹم کے ایڈو ہیں پنتالیس نمبر ہو گئے احمد کے دو انجن کےس ہیں دونوں خراب ہیں دو کے دس نمبر ہو گئے آگے چلو انجن کےس ڈیمی رہے ٹھیک ہے پانچ نمبر چیک کرو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈسٹ پارٹیکل ہیں اس میں نا تو یہ مزہ نہیں آرہا اب نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے فنشنگ اچھی نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ بھی جو اس کی کوالٹی ہے نا اس کے بھی پانچ نمبر بنتے ہیں آگے چلو ڈیمی بننے چاہیے دے نا پانی دے نا بھائی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی پینٹ کی فنشنگ اچھی نہیں ہے اس کی پانچ نمبر آگے چلو یہ ٹھیک ہے آگے چلو یہ دیکھیں جی یہاں سے پینٹ اس کا ٹھیک نہیں ہوا دو تین چار ہینڈل پریٹ میں چار پروبلم ہیں یہ بھی دوبارہ پینٹ کرنی پڑے گی تو پانچ نمبر اس کے بھی بنتے ہیں صلی سے چیک کر لے بھائی بندہ پریشان ہے صرف نب کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے علی کام اس کا چیک کروا رہا ہے نمبر تقریباً برابر برابر ہونے والے ہیں ہاں جی علی صاحب اس طرح کوئی اور پرابلن تھی نہیں ہاں بہتر ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کا نا بفنگ کا کام یہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا پانچ نمبر اس کے ہوں گے آگے چلو اوکی نہیں ہے ڈن کر دیں ادھر کلوز آجائیں اب یہ آپ کو تھوڑا ناؤسمنٹ کر کے تاتے ہیں علی کی جو مسٹیکس تھی اس کے جو نمبر بنتے تھے ٹوٹل پنتالیس بنتے تھے احمد کی جو مسٹیکس ہیں اس میں دس بیس تیس اور پانچ پینتیس ٹھیک ہے پینتیس نمبر ہیں احمد کے پنتالیس یہ دس نمبر سے جو ہے نا احمد جیت گئے ٹھیک ہے نمبر اس کے زیادہ ہیں جس کے زیادہ ہوں گے اس نے آر جانا تھا جس کے کام ہوں گے یعنی اس کی گلتییں کام ہیں تو یہ بندہ جیت گیا ہے احمد ون ہو گیا ہے ایفٹ دونوں نے بہت ہی کمال کی کیا ہے ٹھیک ہے کام بہت ہی زبردست کیا لیکن چھوٹی چھوٹی جو مسٹیکس ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کسٹمرز آتے ہیں وہ بہت دور سے آتے ہیں بہت دور سے کام کروانے کے لیے آتے ہیں اس لیے جو گلتی ہے وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے نمبر ان کو ملے ہیں جس میں جو علی کی گلتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ تھی اور اس نے کام بھی لیٹ گیا تھا احمد کی گلتییں تھوڑی کم تھی اور اس نے کام بھی جلدی کیا تھا اس وجہ سے جو آج جیتا ہے اس مقابلے میں پینٹ اور بفنگ کے مقابلے میں وہ احمد جیت گیا ہے اس کا جو گفٹ ہوگا ہمارے پاس وہ بہت ہی پیارا ہے برینڈ نیو شلٹ ہے جو ہم اس کو گفٹ کریں گے ٹھیک ہے اور زبردست قسم کی شلٹ ہے احمد نے شلٹ وین کی ہے اور محنت سے وین کی ہے انشاءاللہ آگے بھی اس مقابلے ہوتے رہیں گے جو بھی جیتے گا بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہم نے چیزیں چیک کرنی ہے علی نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم پھر اس کا کمپیٹیشن کسی اور بندے کے ساتھ کروائیں گے یا پھر ہو سکتا ہے احمد کے ساتھ ہو تو کوشش یہ کرے گا اپنی برپور ایفٹ دکھائے گا جیتنے کے لیے تو آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں ملتا ہے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ